اسلام علیکم پیارے بھئی کیسا ہے ٹھیک ٹھاکی امید کرتا ہوں کہ آپ صغفریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کو حسنہ اللہ افین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اس دنے میں اثر کا ٹائم میں نماز پڑھ لی اپنے گھر میں بیٹھوں بس جہی گھر ہے ہمارا عام سا بلکل سادہ سا گھر ہے گھر کیونکہ ہم گھر میں رہتے ہیں تو نماز پڑھی ہے میں نے اثر کی امید ہے کہ آپ نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ نماز اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے جو نماز میں اللہ پاک نے سب کچھ رکھا ہے دنیا اور آخرت کی اگر عزت چاہتے ہو نا خدا کی قسم بس اللہ پاک سے پکا آدھ کر لو کہ زندگی کے کسی مور پہ ہم نماز نہیں چھونیں گے ایک بار پانچ وقت نماز پڑھ کے کر دیکھیں نماز کی پہبندی کر کے دیکھیں تین چار تسبیعاں استغفار پڑھ کے دیکھیں ایک تسبیع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ کر دیکھیں قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں اللہ کے بنیادی حق نماز کو زندگی کے کسی مور پہ ضائع بلکل نہ کریں پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی نہ پہ پریشانی آپ کے قریب آئے گی دنیا میں عزت آخرت میں عزت ہمیشہ عزت ملے گی تو یہ مختصر جہان پیارے بھائی پیاری بہنیں زندگی کے کسی مور پہ نماز نہ چھوڑنا پلیز میری ایک روکیسٹ ہے ایک میرا پیغام ہے سب بہن بھائیوں کو میں نے کہا کہ امید ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے کیونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے تو پھر بھی ایک میری روکیسٹ ہے کہ پلیز زندگی کے کسی مور پہ نماز کو قضا نہ کرنا کیونکہ یہ دنیا فانی ہے چھوڑ جانا مقدر ہے کیونکہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی جب موت آکے حملہ کرتی ہے تو جتنا بڑا بادشاہ ہو جتنا امیر ہو تو فرماتے ہیں کہ ذرا موت تو نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے اور ساتھ ہی عمال جاتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلا جو ہی صحابہ وہ نماز کا ہے اس لئے نماز زندگی کے کسی مور پہ نہ چھوڑیں بات اچھی لگتے بھائی کے چنل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم